بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بارتی خفیہ ایجنسی راہ کی صفوں میں گس کر پاکستان کے خلاف بارتی راہ کے ناپاک ازائم کو کیسے نکام بناتا رہا میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تخیر پہنچتی رہیں تم بھی بمبئی والوں کو فوراں پیغام بھی جواو اور میں بھی دلی کو خبردار کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کے اناڑی دہشتگرد بھیج کر بھارت کو دوسرے ممالک کے سابرین زلیل نہ کیا جائے شیلہ یہ خبر سنکر پریشان ہوئی تھی میں نے اسی روز رات کو پرکاش کرنا کے دام ان سے ریڈیو ٹرانس میٹر پر بمبئی بالا جی سے بات کی انہیں اس حادثے کی اطلاع دی اور کہا کہ ٹریننگ سنٹر کے انسٹرکٹروں کو فوراں بدل کر ان کی جگہ دوسرے لوگ لائے جائیں اور دہشتگردوں کے انتخاب میں بے حد احتیاط اور سوج بوجھ سے کام لیا جائے بالا جی نے کہا درمچند ان لوگوں کو تمہاری منظوری بھی حاصل تھی تمہیں بھی آگے سے ہوشیہ رہنے کی ضرورت ہے ہم تو یہاں مناسب تبدیلیاں کریں گے ہی شام کے اخباروں میں گرداری لال اور پوپٹ لال کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کی خبر چھپ گئی ساتھ میں ان کی لاشوں کی تصویریں بھی تھیں دوسرے روز کے اخباروں میں بھی یہ خبر شہر سرخیوں کے ساتھ چھپی اور دو تین اخباروں نے ایڈیٹوریل نوٹ بھی لکھے کہ بھارت پاکستان میں اپنے دہشتگرد بیج کر پاکستان میں انتخار اور منافرت کی فضاء پیدا کرنا چاہتا ہے دو دن بعد بھارتیس فارتکار پرکاش کھنہ کے ذریعے مجھے بالا جی کا آرڈر ملا کہ میں فوراں بمبئی پہنچوں تاکہ میری نگرانی میں نئے دہشتگردوں کا انتخاب کر کے انہیں پاکستان بھیجا جائے تو پرکاش کھنہ کہنے لگا ستے پرکاش گویندہ اور موٹی رام اگروادیوں کے فرار کے بارے میں تم نے اب تک جو معلومات اکٹھکی ہیں ان کی پراغریس رپورٹ بھی تیار کر کے ساتھ لے جانا بالا جی نے وہ بھی مانگی ہے پراغریس رپورٹ کیا تیار کرنی تھی مجھے معلوم تھا کہ بمبئی جا کر مجھے اس سلسلے میں بالا جی سے کیا کچھ کہنا ہوگا میں نے شیلہ کو بتا دیا کہ مجھے بالا جی نے بمبئی بلایا ہے تم پیچھے خیار رکھنا اور ساب کو یہی کہنا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں دبائی گیا ہوا ہوں میں نے دبائی کا ویزہ لگوایا اور دوسرے روز رات کی فلائٹ سے دبائی روانہ ہو گیا دبائی پہنچ کر میں سیدھا وہاں کے پارتیس فارت خانے گیا انہیں میرے بارے میں پرکاش کھنڈا نے پہلے ہی سے بتا دیا ہوا تھا اسی وقت میرا ویزہ لگا دیا گیا کیونکہ وہاں میں اسلامباد کے مسلمان تاجر زمان شاہ کے نام سے گیا تھا ایک رات میں نے دبائی میں آرام کیا اگلے روز عربی مارات کی فلائٹ پکڑی اور بمبئی پہنچ گیا ائرپورٹ سے سیدھا شہف سینہ کے ہیڈ آفیس آ گیا بالا جی اپنے کمرے میں مجھے ملے گردھاری اور پوپٹ لال کی ہلاکت پر وہ سخت پر ہم تھے کچھ میرے انتخاب کی مضمت کی کچھ گالیاں ٹریننگ دینے والوں کو دیں اور کہنے لگے ان لوگوں کی ماؤں سے صرف ہماری شہف سینہ کو ہی دچکا نہیں لگا بلکہ بھارت دیش کی بھی بدنامی ہوئی ہے میں نے کہا مہاراج ہم تو ٹریننگ دیتے ہوئے یہ بات ہر بار دوراتے ہیں کہ اگر کبھی پولیس کا آمنہ سامنا ہو جائے اور پولیس تمہیں پہچان لے تو ہرگز ہرگز بھاگنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اس طرح پولیس کو تمہیں گولی مارنے کا بہانہ مل جائے گا اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دینا اور مکر جانا کہ تم دہشتگرد ہو اس کے بعد کم اکم ہمارا آدمی زندہ تو بچ جائے گا اور فرار کی کوشش بھی کر سکے گا بالا جی نے سگار ایکس ٹرے میں رگڑ کر بجاتے ہوئے بڑے تلخلیجے میں کہا جو کچھ ہوا اب اس کی بات نہ کرو مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے جو تین آدمی پاکستان پولیس کی حراست میں ہیں اور جن پر ظہر ہے سخت ٹرچر کیا جا رہا ہوگا ان کو فرار کروانے میں تم نے اور خیلہ دھر نے کیا پروگریس کی ہے میں نے فوراں جواب دیا میں نے اپنے خفیہ ذریعوں سے دو تین باتیں ملوم کر لی ہیں مجھے یہ سراغ مل گیا ہے کہ ستے پرکاش گویندہ اور موتی رام کو سائی وال جیل سے نکال کر روتاس قلعے کے ٹرچر سیل میں پنچا دیا گیا ہے یہ میں نے یوں ہی اپنی طرف سے گھڑ کر کہہ دیا تھا بالا جی نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے میں نے اسے بتایا کہ یہ بڑا پرانا قلعہ ہے اور اس قلعے میں ایک خفیہ سیل ہے یہاں خطرناک اور خاص طور پر بھارت کے جسوسوں کو پکڑنے کے بعد رکھا جاتا ہے اور ان سے پوچھ گش کی جاتی ہے بالا جی نے میری بات کو کٹتے ہوئے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آدمیوں کو وہاں سے نکالنے کے لئے کوئی جتن کیا ہے یا نہیں میں نے ایک اور جھوٹ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی جتن نہ کرتا آخر وہ میرے دہشتگارد ہندو بھائی ہیں اور بھارت ماتا کے سپوت ہے بالا جی نے مجھے ایک بار پھر ڈوک دیا اور کہنے لگا بھاشن دینے کی ضرورت نہیں درمچند یہ بتاؤ کہ تم انہیں کلے سے فراد کراؤ گے میں نے بڑے سکون کے ساتھ اپنے حواظ کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے کہا بالا جی آپ ہمارے بڑے ستیہ دھاری لیڈر ہیں ہم آپ کے بتائی ہوئے راستوں پر چل کر ہی کامیاب ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں اب ایسا واتروم بن گیا ہے کہ خفیہ پلیس دہشتگردوں کی تلاش میں ہر جگہ موجود رہتی ہے ہمیں بہت زیادہ مطاعت ہو کر قدم اٹھانا پڑتا ہے اس کے باوجود میں نے اور شیلا نے اپنے پیدا کی ہوئے اثر و رسوب سے ناصر یہ سراغ لگا لیا ہے کہ ہمارے آدمی قلعہ روتاس میں بند ہے بلکہ ایک ایسے آدمی سے کامیاب رابطہ بھی پیدا کر لیا ہے جو دس ہزار روپے لے کر ہمارے آدمیوں کو قلعے میں سے فراد کرانے میں ہماری مدد کرے گا بالا جی نے خوش ہو کر کہا اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں جلدی پاکستان چلے جانا چاہیے تاکہ گویندار ستے پرکاش خرمو تیرام کو قیر سے چھڑا کر پاکستان میں کسی خوش یا ٹھکانے پر پنچا دو پیسوں کی تم فکر نہ کرو کتنی رقم کی ضرورت ہوگی بھارتی روتاداس یعنی سفارت خانے کا پرکاش کھنہ تمہیں دے دے گا وہ تو مجھے ملوم ہے میں نے جواب دیا اور سوچنے لگا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی جھوٹ بول دیا ہے مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے جھوٹ بولنا چاہیے تھا کیونکہ میرا ارادہ بمبئی میں رہ کر یہاں کے ٹریننگ سنٹر اور زیر تربیت بارتی دہشتگردوں کو ایک ہی واردات میں دماغے سے اڑا دینے کا تھا اس کے لیے میرا بمبئی میں قیام کرنا ضروری تھا لیکن شیف سینہ کا لیڈر بالا جی میری جھوٹھی کاروائی کا حال سن کر مجھے فوری طور پر پاکستان واپس بیج رہا تھا اس کے آگے انکار کی گنجائش بلکل نہیں تھی میں نے کہا سر میں چاہتا ہوں کہ بمبئی میں رہ کر اپنی نگرانی میں کچھ آدمیوں کو ٹرین کر کے پاکستان ساتھ لے جاؤں بالا جی نے کہا میں نے پنجاب سینٹر سے دو آدمیوں کو گلا رکھا ہے وہ کل تک بمبئی پہنچ جائیں گے تم ان کو چیک کر لینا وہ پاکستان میں پہلے بھی کئی وارداتیں کر چکے ہیں انہیں اپنے ساتھ ہی پاکستان لیتے جانا باقی ہم نے یہاں کے دو انسٹرکٹر بدل دیئے ہیں اور نئے آدمیوں کو ٹریننگ دینے پر رکھ لیا ہے شام کو بالا جی مجھے اپنے ساتھ دہشتگردی کے تربیتی کیم میں ساتھ لیتا گیا اور وہاں نئے انسٹرکٹر ملازم جو رکھے ہوئے تھے ان سے ملایا یہ دونوں مدرسی تھے اور فرفر انگریزی بولتے تھے جو ڈوکراتے کے مہر تھے اور بنگلور کے مسلم کشف سادات میں کئی مسلمانوں کو شہید کر چکے تھے اب مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی میرا پروگرام تبدیل کر دیا گیا تھا اور دہشتگرد میرے گلے میں ڈال کر مجھے واپس پاکستان روانہ کیا جا رہا تھا میں نے دل میں بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ان پھرتی دہشتگردوں کو تو جاتے ہی ٹھکانے لگا دوں گا بلکہ یہ سوچنے لگا کہ اگر راستے میں ہی موقع ملا تو ان کو وہیں ختم کر دوں گا اور ظاہر یہ کروں گا کہ بارڈر پر فائرنگ ہونے لگی تھی اور یہ دونوں مارے گئے اگرچہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں مجھ پر شک پڑنے کا اندیشہ تھا بارہال یہ بات ہے تھی کہ میں دو تین دن سے زیادہ بمبئی میں نہیں ٹھہر سکوں گا اور بھارت میں شیف سینہ اور راشٹر یسیک سنگ کے پاکستان دشمن دہشتگردی کے تربیتی کیمپوں کو تباہ کرنے کا کام کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنا پڑے گا اور ایسا ہی ہوا دوسرے روز پنجاب سے دو تربیت یافتہ دہشتگرد بمبئی شیف سینہ کے ہیڈ آفیس پہنچ گئے دونوں کا تعلق شیف سینہ کے پنجاب شاق سے تھا دونوں جرائم پیشہ ہندو تھے اور کئی بار جیل کار چکے تھے دونوں پنجابی تھے اور انہیں دیہاتی مسلمانوں کے طور طریقوں کی بڑی سخت ٹریننگ دی گئی تھی دونوں نے مجھ سے ملتے ہی مجھے بے دھڑا کا سلام علیکم کہہ دیا اس کا اچانک مجھ پر ایسا اثر ہوا باکہ میرے موں سے بے اختیار واہ علیکم السلام نکل گیا بالا جی نے میری طرف دیکھا اور کہا تم تو پکے مسلمان لگتے ہو درمچند کہیں پاکستان میں رہ کر تم نے اسلام تو قبول نہیں کر لیا میں نے کہا مہاراج پاکستان میں مسلمان بن کر رہ رہا ہوں یہ اسی کا اثر ہے بالا جی نے کہا یہ دونوں بڑے گروہ ہیں ایک ایک خون بھی کر چکے ہیں پنجاب پولیس کی مار کھا کھا کر ان کے بدن پتھر بن چکے ہیں ہم نے خاص طور پر انہیں پرتھی کیا ہے خود بم بنا لیتے ہیں پسٹول کا نشانہ ایسا ہے کہ اڑتے کوئے کو فیر کر کے گرا دیتے ہیں اس دوران دونوں دہشتگرد خموشی سے میری طرف دیکھتے رہے شکل ہی سے قاتل لگتے تھے اور بالا جی کہہ رہا تھا ان کے دل پرتھی جیلوں میں رہ رہ کر پتھر ہو گئے ہیں مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں میرٹ میں جو ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے ان میں میرٹ کے راشتر یا سیوک سنگ والوں نے خاص طور پر میرٹ انہیں بلوایا تھا ان کا بیان ہے کہ ایک ہفتے کے فسادات میں اکیلے ان دونوں نے پچاس مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور ایک ہزار سے زیادہ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی تھی مسلمانوں کی پندرہ لڑکیوں کو اغوا کر کے کلکتے لے گئے تھے اور جہاں پر ان کو فرکت کر دیا تھا بالا جی نے ہنس کر دونوں شیطان صرف بارت دیکھت گردوں کی طرف دیکھا دونوں دیکھت گرد بھی ہنس رہے تھے ان میں سے ایک کا نام رام راج اور دوسرے کا نام کانتی تھا انہیں اردو لکھنا پڑنا آتا تھا اور انہیں پانچ وقت کی نمال پڑنی بھی سکھا دی گئی تھی میں نے دل میں سوچ لیا کہ مسلمانوں کے ان قاتلوں کو تو میں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑوں گا میں بالا جی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے دل میں کہہ رہا تھا کانتی اور رام راج کا کریا کرم کر چھوڑو یہ اب پاکستان سے واپس نہیں آئیں گے واپس آئیں تو ان کی بدروحیں ہی بھارت واپس آئیں گی اوپر سے میں نے کہا مہاراج ہمیں ایسے ہی دلیر بہادروں کی ضرورت ہے بالا جی نے کہا بس صبح تم تینوں بمبئی سے امرہ سر کی طرف روانہ ہو جاؤگے میں نے تاجیب سے کہا سر کیا ہم اس بار راجستان سے بارڈر کراس نہیں کریں گے بالا جی سگار سلگاتے ہوئے بولے نہیں راجستان کے بارڈر پر آج کل پاکستانی حروں کے درستے گشت لگاتے پھرتے ہیں وہاں سے بارڈر کراس کرنا مشکل ہو گیا ہے تم لوگ امرہ سر سے اٹاری جاؤگے اور وہاں سے سمجھوتا ایکسپریس میں ہندو یاتریوں کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو جاؤگے میں نے کہا لیکن مہاراج جی یاتریوں کے پاس تو پاسپورٹ ہوتے ہیں ان کو ارزی ویزیں ملے ہوتے ہیں بارڈر پر ان کے نام اور پتے وغیرہ درجی ہوتے ہیں اور واپسی پر بھی ان کی پرتال کی جاتی ہے کہ پاکستان آگے ہیں یا نہیں بالا جی نے کہا تمہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا ہمارا آدمی امرہ سر سے تمہارے ساتھ ہو جائے گا اور تمہیں خود سمجھوتا ہے ایکسپریس میں سوار کرائے گا اس کے بعد تم پاکستان پہنچ کر کانتی اور رام راج کے ساتھ غیب ہو جاؤگے بس میں نے دل میں کہا کہ میں تو غیب نہیں ہوں گا لیکن ان دونوں پاکستان کے دشمنوں کو ایسا غیب کروں گا کہ ان کا نام نشان ہی نہیں ملے گا یہ بھی اچھی تجویز ہے ایسا ہی کریں گے اس کے بعد میں نے کانتی اور رام راج سے مقاطب ہو کر کہا تم لوگوں کو پاکستان میں واردات کرنے سے پہلے جو ہی دیتیں دی جائیں گی تم ان پر پورا پورا عمل کرو گے اپنی طرف سے کوئی غیر ذمہ داری کی حرکت نہیں کرو گے وہ دونوں موں سے کچھ نہ بولے صرف اس بات میں سر ہلاتے رہے میں نے سخت لہجی میں کہا کیا تم دونوں گنگے ہو تب دونوں مسکرائے اور بیعک زبان ہو کر بولے نہیں مہاراج سن رہے ہیں بالا جی بھی ہنس پڑے اور کہنے لگے یہ بڑے پکے جرائم پیشہ ہیں باتیں کام کرتے ہیں جو کام کرنا ہوتا ہے خموشی سے کرتے ہیں انہیں تم کہو فلان آدمی کو قتل کرنا ہے یہ ابھی جائیں گے اور اسے قتل کر کے خموشی سے واپس آ جائیں گے میں نے دل میں کہا خدا نے چاہا تو میں بھی انہیں بڑی خموشی سے جہنم میں پنچا دوں گا اس بار مجھے دونوں بھارت دہشت گردوں کانتی اور آمراج کو لے کر سمجھوتا ہے ایکسپریس کے ذریعے ہندو سے خیاتریوں کے کافلے کے ساتھ پاکستان میں داخل ہونا تھا ہم تینوں کو انڈین پاسپورٹ بنوا کر دے دئیے گئے ان پر پاکستانی سفارت خانے کے جیلی ویزے بھی لگے ہوئے تھے یہ ویزے پاکستان کے تین شہروں لاہور، سکھر اور خیرپور کے تھے دونوں دہشت گردوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ پاکستان میں داخل ہوتے ہی انہیں یاتریوں کے ساتھ جس جگہ ٹھہرایا جائے وہاں ہی جا کر ٹھہریں اور ادھر ادھر بلکل نہ ہو وہاں سے پاکستان میں بھارت سفارت خانے کے ایک جیسوس نے ان دہشت گردوں کو اپنی تحویل میں لے کر اسلامباد لے جانا تھا اور مجھے ان سے الگ ہو کر اپنے طور پر مسلمان زمان شاہ کے نام سے اسلامباد پہنچنا تھا ممبئی سے ہم امرہ سر جنتہ ایکسپریس میں بیٹھ کار آئے وہاں سے سمجھوتا ایکسپریس میں سوار ہو گئے ٹرین میں پہلے ہی سے کافی ہندو سے خیاتری سوار تھے یہ لوگ پاکستان میں گوردواروں اور مندروں اور تیرہ تستانوں کی یاترہ کرنے جا رہے تھے ان کے بقیدہ ایک تعداد مقرر تھی اور بارڈر پر ریجسٹروں میں ان کے ناموں کا اندراج بھی ہوا پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ غیب ہو گئے ان کے بارے میں کچھ پتا کیوں نہیں لگ سکا لاہور سٹیشن پر ہم لوگ چیکنگ کے بعد بہر نکلے تو بارتیس فارت خانے کا آدمی مل گیا اس نے وہیں اسے کانتی اور رام راج کو اپنی تحویل میں لے لیا میں وہاں ان سے الگ ہو گیا اور بس پکڑ کر اسلامباد پہنچ گیا اسی رات پر کاش کھنہ نے مجھ سے ملاقات کی میں نے اسے کانتی اور رام راج دونوں دہشتگردوں کے بارے میں بالا جی کی ہدایت اور دوسری تفصیل سے اگاہ کیا تو پر کاش کھنہ کہنے لگا ٹھیک ہے درم چاند جی تم اپنے میشن کے طرح توجہ دو ان دہشتگردوں کو میں خود کام پر لگا دوں گا اور ان سے لاہور اور دوسرے شہروں میں اپنی مرضی کی جگہوں پر دھماکے اور فائرنگ کرواؤں گا پر کاش کھنہ کے اس فیصلے سے مجھے تشویح ضرور ہوئی کیونکہ مجھے یہ ہرگز گوارہ نہیں تھا کہ یہ لوگ پاکستانیوں کا خون بہاتے پھریں میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ کسی مجبوری کے تحت بھی انہیں اتنی اجازت نہیں دوں گا کہ یہ پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلیں اور دہشتگردی کریں مگر اس وقت میں نے پر کاش کھنہ کی ہاں میں ہاں ملانا ہی مناسب سمجھا مجھے جو میشن دیا گیا تھا وہ پولیس کی حراست میں تینوں پرتی دہشتگردوں کو فرار کرانا تھا یہ دہشتگرد ستے پر کاش موتی رام اور گویندہ تھے میں نے آدھی رات کے بعد خفیہ ٹیلی فون کال کے ذریعے بار صاحب کو اپنے بمبئی کے سفر کی پوری تفصیلات بتا دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ دو نئے دہشتگرد سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں اس کے جواب میں بار صاحب نے کہا ہمیں معلوم ہے ہمارے آدمیوں نے تمہارے ساتھ آنے والے ان دونوں بھرتی دہشتگردوں کو دیکھ لیا تھا بگر مسلحت کی بنا پر انہیں کچھ نہیں کہا گیا ہم نے بھرتی سفارت خانے کے آدمی کو بھی دیکھ لیا تھا میں نے انہیں جواب دیا یہ دونوں بڑے خطرناک جرائیں پیشہ دہشتگرد ہیں اور پہلے ہی کئی خون کر چکے ہیں میں ان کی واردات کے پروگرام سے آپ کو چوبیس گھنٹے پہلے مطلع کر دوں گا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے مجھے کسی مسلحت سے کام نہیں لینا آپ بے شک این موقع پر ان دونوں کو گرفتار کر لیں یا گولی سے اڑا دے میں شیف سینہ والوں سے خود ہی نمٹ لوں گا بٹ صاحب نے کہا تم ایک دن کے لیے لاہور نہیں آسکتے تم سے ایک ملاقات ضرور ہونی چاہیے میں نے دو دن بعد لاہور آ کر ملاقات کا وعدہ کر لیا یہ دو دن میں نے اور شیلہ نے کافی مصرفیت کے ساتھ گزارے رات کو پارٹی ہوتی اور دن کے وقت پارٹی سفارتکار پرکاش کھنہ ہمارے پاس آ کر ہمیں یہی کہتا رہتا کہ ستے پرکاش گویندہ وغیرہ کو جیسے بھی ہو پولیس کی قید سے فرات کرانے کا بندوبست کیا جائے مجھے لاہور جانے کا بہانہ مل گیا میں نے پرکاش سے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ ہمارے تینوں آدمیوں کو لاہور کلے ملایا جا رہا ہے میں اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے لاہور جا رہا ہوں تو وہ بولا ضرور جاؤ مگر اس بار پوری ریپورٹ لے کر آنا تاکہ ہم اپنے آدمیوں کو بگا سکیں میں نے اسے دو ٹوپ جواب دیتے ہوئے کہا مجھے پرکاش کھننا پاکستانی پولیس کوئی زنانہ پولیس نہیں ہے کہ ہم آسانی سے اپنے خطر ناک آدمیوں کو بگانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے لیے بڑی ہمت سے سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور اس قسم کے معاملات کو میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں میں نے جان بوجھ کر اس پارتیس فارتکار کو دبا دیا تھا میں اسے اپنی جگہ پر رکھنا چاہتا تھا وہ صرف ہماری مدد اور تعاون کے لیے تھا وہ ہمیں حکم دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا خفیہ پولیس کو مروم تھا کہ پارتیس فارتکار مجھ سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتا ہے لیکن کیونکہ یہ ملاقاتیں پاکستان کے مفاد میں تھیں اس لیے ان ملاقاتوں کی وجہ سے پاکستان کی خفیہ سرویس کو بھارت کے ناپاک ازائم سے اگاہی ملتی رہتی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں خود ان ملاقاتوں میں شامل ہوتا تھا اس لیے پولیس اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی پر نہ اسے کب کا ناپسندیدہ شخص قرار دے کر پاکستان سے نکال دیا گیا ہوتا مجھے دوسرے دن صبح کی فلائی سے لاہور جانا تھا جات کو بھی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی یہ پارٹیاں میں محل پارتیس فارت کھانے والوں اور ان کے توسط سے بمبئی میں شیف سینہ کے لیڈر بالا جی کو یہ ظہر کرنے کے لیے دیتا تھا کہ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں اور میں انہیں یہ ریپورٹ بھی بجوا دیتا تھا کہ مجھے آہستہ آہستہ اپنے آدمیوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو رہی ہیں میں لاہور پہنچ گیا باٹ صاحب کو میں نے وقت بتا دیا ہوا تھا وہ اپنے آفیس میں میرا انتظار کر رہے تھے ملک صاحب ان دنوں دبائی گئے ہوئے تھے باٹ صاحب کو میں نے اپنے مبئے کے قیام اور بالا جی سے ملاقات اور ان کے پاکستان کے خلاف ناپاک عظیم کی پوری تفصیل زبانی بھی سنا دی سب سے پہلے میں نے ان سے اپنے ہمشکل یعنی اصلی درمچند کے متعلق پوچھا کہ وہ قید خانے میں ہی ہے نا باٹ صاحب نے ہنسکر کہا حیدر علی اصلی درمچند کے تم فکر نہ کرو وہ اس وقتہ خفیہ جگہ یعنی تہہ خانے میں بند کا بند رہے گا جب تک تمہارا مشن مکمل نہیں ہو جاتا خاتم میں دس برسی کیوں نہ لگ جائیں میں نے کہا مجھے اس لیے بھی اس کی فکر رہتی ہے کہ اگر کہیں وہ فرار ہو کر بھارت پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھ پر جو مسئیبت نازل ہونی ہوگی وہ تو ہوگی ہی ہوگی لیکن ہمارا سلامتی پاکستان کا مشن بھی ادورہ رہ جائے گا پر صاحب نے فوراں جواب دیا فکر نہ کرو وہ بہر نہیں نکلے گا اگر کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ایسا ضروری ہے تو اسے ختم بھی کر دیں گے کیونکہ اس سے ہم نے جو کچھ پوچھنا تھا اور اس نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا ہے اب ہم نے اسے صرف تمہاری خاطر بند کیا ہوا ہے اس کے بعد برس صاحب نے ان دہشت گردوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں اپنے ساتھ لیا تھا میں نے کہا آپ کی خفیہ پولیس والوں نے ان کو لہور سٹیشن پر سمجھوتا ایکسپریس سے اترتے وقت بھی دیکھ لیا ہوگا ان میں سے ایک کا نام کانتی ہے اور دوسرے کا نام رام راج ہے لیکن کسٹم والوں کے ریجسٹر پر انہوں نے اپنے دوسرے ہندوانہ نام لکھوائے ہیں یہ دونوں ایک طرح سے غیب ہو گئے ہیں اور یادیوں کے ساتھ واپس انڈیا نہیں جائیں گے پچھ صاحب نے کہا یہ ہمیں ملوم ہے ہمارے ایک سیکریٹ سرویس کے آدمی نے ان کی تصویریں بھی اتار لی تھی جو ہمارے سیکریٹ آفز میں موجود ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ان کو اتنی اجازت دینی پڑے گی کہ یہ ایک دو جگوں پر بم کے دھماکے اور فائرنگ کر دیں میں نے کہا ہرگز نہیں ہم جان بوجھ کر اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہا سکتے ان دونوں کا چارج بارتیس فارتکار پر کاش کھنہ نے لے لیا ہے وہی ان سے لاہور اور کسی دوسرے شہر میں دھماکے اور فائرنگ کرائے گا لیکن میں پہلے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ لوگ کس جگہ واردات کرنے والے ہیں آپ کی پولیس کو سفید کپڑوں میں پہلے سے وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ جیسے ہی وہ موقع واردات پر نمودار ہوں ان کو یا تو گرفتار کر لیا جائے یا گوریاں مار کر اڑا دیا جائے کیا آپ کی پولیس انہیں پہچان لے گی بٹ صاحب کہنے لگے ہم وہاں وہ آدمی ساتھ رکھیں گے جنہوں نے ان دونوں بارتی دہشتگردوں کی لاہور سیکشن پر تصویریں اتاری تھی میں نے کہا یہ میں آپ کو چھ گھنٹے پہلے بتا دوں گا اس کی فکر نہ کریں اب مسئلہ باقی رہ جاتا ہے ستے پرکاش گویندہ اور موتی رام دہشتگردوں کا میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ڈراما کیا جائے ایسا کھیل کھیلا جائے کہ میں انہیں رات کے وقت جیل سے بگا لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں اور شہر کی کسی خالی جگہ پر آ کر پولیس ہمیں گیرے میں لے کر فائٹ کھول دے اور یوں ان تینوں کو حلا کر دیا جائے اور ظاہر یہ ہو کہ یہ تینوں فرار ہو رہے تھے کہ پولیس کی گولیوں کا شکار ہو گئے برد صاحب نے کہا ایسا انتظام ہو سکتا ہے تم ہمیں بتا دو کہ کس رات ان لوگوں کو جیل سے نکالنا ہے ہم اس راتوں میں اور تمہارے آدمی کو جیل میں داخل ہونے کا موقع دیں گے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے یہ سارا مصوبہ سوچ کر میں اگلے ہفتے آپ کو بتا دوں گا پھر اس ڈرامے کو شروع کرنے کی تاریخ اور وقت تیع کر لیں گے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں برد صاحب کے آفی سے نکل کر سیدھا لاہور ائرپورٹ پر واپس آ گیا واپس اسلامباد جانے والی جس فلائٹ پر میری سیٹ دیزارگ تھی اس میں ابھی ایک گھنٹہ باقی تھا یہ وقت میں نے ائرپورٹ کے کینٹین کے کونے میں چائے وغیرہ پیتے ہوئے گزار دیا فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہوا تو میں نیچے لاؤنج میں آ گیا تھی ایک وقت پر جہاز لاہور سے ٹیک آف کر گیا اسلامباد ائرپورٹ کے بہر شیلا گاڑی لے کر آئی ہوئی تھی اسے ملوم تھا کہ اسی فلائٹ سے میری واپسی ہوگی میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا شیلا نے راستے میں مجھ سے تینوں بھارتی دائشت گردوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کے فرار کی کوئی صورت نکلی ہے یا نہیں میں نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ دبا کر کہا سارا انتظام ہو گیا ہے وہ خوش ہو کر مسکرانے لگی رات کو ہمارے ہاں کوئی پارٹی نہیں تھی میں نے بھارتی سفارتکار پرکاش کھنہ کو اپنے ہاں بلا لیا وہ آدھی رات کے بعد عام مزدوروں کے بیس میں ہماری کوٹھی پر پہنچ گیا میں نے اسے ایک جھوٹی کہانی گھڑ کر سنا دی اور اس کو بتایا کہ صرف میں یہی ملوم کر کے نہیں آیا کہ ستے پرکاش گویندہ اور موتی رام کہاں پر قید ہیں بلکہ ان کے فرار کا پورا پورا بندوبست بھی کر کے آیا ہوں پرکاش کھنہ خوش ہوا اور کہنے لگا یہ تینوں پولیس نے کہاں پر قید رکھے ہوئے ہیں میں نے کہا اس وقت یہ تینوں لاہور شہر سے باہر ایک پرانی کوٹھی کے تیہ خانے میں بند ہیں انہیں پندرہ روز کے بعد لاہور قلعے میں منتقل کر دیا جائے گا لاہور قلعے سے انہیں نکالنا تقریباً نمکن ہے چنانچہ میں نے دو آدمیوں کو روپاؤں کا لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے یہ دونوں آدمی اس پرانی کوٹھی میں کام کرتے ہیں مسلح گار ضرور مجود ہوتی ہے بگر آت کو صرف چار سپائی پہرے پر ہوتے ہیں دو سپائی کوٹھے کے ارد گرد گشت لگا کر پہرہ دیتے ہیں اور دو سپائی اس تیہ خانے کے بند دروازے پر ڈیوٹی دیتے ہیں جہاں ہمارے آدمی بند ہیں یہ مالی اور بود کی مسلمان ہیں پرکاش کھنہ نے پوچھا میں نے کہا ظاہر ہے وہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں مگر میں نے انہیں روپاؤں کا لالج دے کر راضی کر لیا ہے پرکاش کھنہ کہنے لگا یہ فرار کا آپریشن جلدی شروع ہو جانا چاہیے میں نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کانتی اور آمراج دو تین جگوں پر دہشت گردی کی وارداتیں کار ڈالیں تاکہ پولیس اس طرف متوجہ ہو جائے پرکاش نے کہا یہ کام پر سو ہی ہو جائے گا کانتی اور آمراج تو بلکل تیار بیٹھے ہیں اس بار تمہارا پروگرام کیا ہوگا یہ سوال بڑا اہم تھا پرکاش کھنہ کہنے لگا میں چونکہ اس بارے میں سارے کام کو خود کروا رہا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ بیعق وقت دونوں وارداتیں اکٹھی ہو میرا پروگرام لاہور کی بادشاہی مسجن میں جمعہ کی نماز کے وقت بم دھماکہ کرانے اور اندہ دون سائرنگ کرانے کا ہے میں نے کہا وہاں ان لوگوں کے پکڑے جانے کا خطرہ موجود ہوگا پرکاش کھنہ کہنے لگا یہ واردات اس وقت کی جائے گی جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں گے میں نے پیش بندی کے طور پر کہا دیکھ لینا کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگے پرکاش کھنہ کو اپنی ہوشیاری اور تجربے کاری پر بڑا گھبان تھا اور وہ کہنے لگا تم دیکھ لینا ایسا کامیاب اٹیک ہوگا کہ کچھ نہیں تو ڈیٹھ سو نمازی خاکو کو ان میں تڑپ رہے ہوں گے اور اپنے آدمی بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ جگہ میرے ذہن میں ہے جہاں چھپ کر یہ لوگ بم پھینکیں گے اور کلیشن کو سے اندہ دن فائرنگ کریں گے معلوم ہوا کہ اس بار پرکاش کھنہ دہشت گردوں کو ایک ایسا طاقتور بم دے رہا تھا جو پندرہ سولہ دستی بمبو کو جوڑ کر بنایا گیا تھا اور پھینکنے سے پہلے جس کا ایک پن کھینچنے کی ضرورت تھی پھینکنے کے بعد پانچ سیکن بعد اس نے قیامت خیر دھماکہ کے ساتھ پھٹ کر وہاں تباہی پھیلا دینی تھی میں نے کہا ان دونوں کی نگرانی کون کرے گا کیونکہ اس بار تم انچارج ہو میں وہاں پر نہیں ہوں گا اور کاش کھنہ بولا میں خود ان کی نگرانی کر رہا ہوں تم دیکھ لوگے کہ اس واردات کے بعد سارے پاکستان میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ جائے گی اور حکومت کے تمام ترکیاتی مصوبے رک جائیں گے ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت دہشت کی فضاء قائم رہے اور پاکستان کے ترکیاتی کام رک جائیں میں نے دل میں کہا یہ تو پھر نہیں ہو سکے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس بار تم بھی ان دہشتگردوں کے ساتھ رگڑے جاؤ لیکن میں ابھی پرکاش کھنہ کو مروانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس نے دوسرے تین بھارتی دہشتگردوں کے فرار کے ڈرامے میں میرے اینی گواہ کا کتدار انجام دینا تھا تاکہ وہ کود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ میں نے تینوں آدمیوں کو فرار کروا دیا تھا لیکن این وقت پر کسی وجہ سے پولیس کی گارڈ ہوشیار ہو گئی اور اس میں ہمارا تعاقب شروع کر دیا گولیاں چلنے لگیں اور تینوں آدمی مارے گئے اس آپریشن سے پہلے بادشاہی مسجد والے آپریشن کا وقت اور دن تیہ ہو گیا اور پرکاش کھنہ نے یومی رات کی رات کو ہی دونوں بھارتی دہشتگردوں کو لاہور روانہ کر دیا پھل صبح کی فلائٹ سے لاہور پہنچا میں نے اسی رات خفیہ پولیس کے سپیشل آفیسر بارت صاحب کو فون پر خبر کر دی کہ بارتی سفارتکار دونوں بھارتی دہشتگردوں کو لے کر یہاں سے چل پڑا ہے یومی کی نماز کے وقت دونوں دہشتگردوں نے جس جگہ پر پہنچ کر بم پھینکنا اور سائرنگ کرنی تھی میں نے وہ جگہ بھی بارت صاحب کو بتا دی اور کہا کہ اس بات کا خاص خیار رکھا جائے کہ بارتی سفارتکار پر کاش کھنہ کو نہ تو گولی لگے اور نہ ہی گرفتار کیا جائے کیونکہ اس کے بعد دوسرے اپریشن میں میں نے اس نے سرات کے نقام ٹرامے کا اینگوا بنانا ہے بارت صاحب نے کہا فکر نہ کرو حیدر علی تم نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا دونوں بھارتی دہشتگرد زندہ نہیں بچیں گے اور بارتی سفارتکار کو ہم نکل جانے دیں گے میں نے کہا تینوں بھارتیوں کی شنافت اچھی طرح سے ہونی چاہیے بارت صاحب نے جواب دیا ہم نے ان کی تصویریں بڑی کر کے اپنے آدمیوں کو دکھا دی ہوئی ہیں جمعے کے دن بھی ایک بار پھر دکھا دیں گے اور اپریشن کے بعد تمہیں فون پر پوری ریپورٹ دوں گا اس کے بعد ہم نے فون بند کر دیئے میں فون اپنے دفتر کے تیخانے میں جا کر کیا کرتا تھا اور اس بات کا خاص کیا رکھتا تھا کہ اس وقت شیلہ آس پاس موجود نہ ہو وہ دن گزر گیا جمعے کی صبح پر کاش کھنا پہلی فلائٹ پر لاہور روانہ ہو گیا میں اس روز دفتر میں ہی رہا کہیں بہر نہ گیا ویسے بھی جمعے کی چھٹی تھی دفتر بند تھا میں اندر کام کا بہانہ بنا کر گیا تھا شیلہ اپنی ایک سہیلی کے ہاں چلی گئی تھی اس نے دوپیر کا کھانا وہیں کھایا تھا مسلمان بیگم کے روپ میں اس نے اسلامباد میں کئی ایک گرانوں میں دوست پیدا کر لی ہوئی تھی میری نگاہیں بار بار دیوار پر لگے کراک کی طرف اٹھ جاتی تھی یمعے کی نماز کا وقت یسے جیسے قریب آ رہا تھا میرے دل کی دڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا میں دعائیں مانگتا کہ پولیس پارتی دہشتگردوں کو شنافت کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس کو خبر ہی نہ ہو اور دہشتگرد مسؤوم نمازیوں پر بم پھینکنے اور فائرنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اگرچہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے بار صاحب کو مسجد کے مشرق کی جانب دیوار کے اوپر وہ جگہ بتا دی تھی جہاں دہشتگردوں نے چھپ کر واردات کا افتقاب کرنا تھا میں نے ریڈیو پر لاہور کا سٹیشن لگایا لیکن جمعے کی نماز کی وجہ سے ریڈیو پروگرام نہیں ہو رہے تھے شاید ڈیڑھ گھنٹے کا نماز جمعہ کا وقفہ ہوتا تھا میں نیچے تیہ خانے میں اپنے خفیہ ٹیلی فون کے پاس آکرسوں سے پر بیٹھ گیا میرے حساب سے جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا تھا پھر یہ وقت بھی گزر گیا میں نے لاہور ریڈیو لگایا وہاں خبریں نشر ہو رہی تھیں خبروں میں بتایا گیا کہ آج جمعہ کی نماز کے بعد کچھ دہشتگردوں نے مسجد میں بم پھینکنے کی کوشش کی جسے پولیس نے نکام بنا دیا اور دہشتگردوں کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا ملوم ہوا کہ دونوں دہشتگردوں کا تعلق بارت سے ہے میں نے اتمینان کا سانس لیا لیکن دہشتگردوں کے زندہ باج جانے کا مجھے سخت افسوس تھا انہیں زندہ نہیں بچنا چاہیے تھا کتنے میں ٹیلی فون کی گنٹی باج اٹھی میں نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے بڑھ صاحب کی آواز آئی آپریشن کامیاب رہا ہے میں نے فوراں کہا لیکن ریڈیو نے خبر دی ہے کہ دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں حلاق کیوں نہیں کیا گیا بڑھ صاحب کی آواز آئی ریڈیو پر ابھی مسئلہ تن یہ خبر نہیں دی گئی ویسے ہم نے دونوں بھارتی دہشتگردوں کو حلاق کر دیا ہے اور ان کی لاشیں اس وقت ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے پڑی ہے بھارتی سفارتکار کو تمہارے کہنے کے مطابق ہم نے کچھ نہیں کہا اور اسے نکل جانے دیا ہے میں نے بھی اختیار ہو کر کہا یہ میرے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے اب اگلے اپریشن کی تیاری ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے اس سلسلے میں میں پر سو ساری بات تیہ کر دوں گا میں نے ریسیور رکھ دیا پارتی دہشتگردوں کی حلاقت کی خبر نے میرے دل میں خوشی کی لہر دڑا دی تھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا اور بے گناہ نمازیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا شیلہ کو دہشتگردی کی اس اپریشن کی خبر تھی اس کو جب ملوم ہوا کہ بھارت کے دو دہشتگرد لاہور میں موقع پر پکڑے گئے ہیں تو وہ پریشان ہو کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی دھرم چاند جی یہ سب کیسے ہو گیا میں نے کہا پرکاش کھنہ سے پوچھنا کہ ایسا کیوں ہوا ہے وہی اس اپریشن کا انچارٹ تھا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ ناتجربہ کار آدمی ہے ہمارا نقصان ہی کروائے گا اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا پرکاش کھنہ اسلامباد واپس آیا تو سخت نادی مور پریشان تھا اپنے آدمیوں کی موت اور اپریشن کی ناکامی کا وہی ذمہ دار تھا ہماری چال کامیاب رہی تھی سام بھی مار گیا تھا اور لاکی بھی نہیں ٹوٹی تھی بارتی دفتر خادیا نے بے ایک وقت دو بارتی دہشتگردوں کی موت کا سختی سے نوٹس لیا پرکاش کھنہ کی نہ صرف جواب دل بھی ہوئی بلکہ پرکاش کھنہ مجھے کہنے لگا درم چند میری پرسنل فائل پر یہ جو بدنامی کا داگ پاڑ گیا ہے اب یہ اسی صورت میں صاف ہو سکتا ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے ستے پرکاش موتی رام اور گویندہ کو پاکستانی پولیس کے قبضے سے کامیابی کے ساتھ فرار کروا دوں وہ ایک بار پھر ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہا تھا میں نے فوراں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے تمہارا ریکارڈ اسی طرح صاف ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تینوں زیرے حراسات آدمیوں کو فرار کروا کر بارڈر پار پنچا دیں یہی ایک کارنامہ اب تمہاری بدنامی کے داگ کو دو سکتا ہے پرکاش کھنا بڑی آجزی سے بولا درم چند تم میرے دھرمی بھائی ہو میری مدد کرو میں نے کہا سارا منصوبہ تیار ہے جس جگہ ہمارے آدمیوں کو قید میں رکھا گیا ہے وہاں کے بورچی اور مالی کو میں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے میری طرح سے کارات کو ہی اپریشن شروع کر دیتے ہیں موسیقی